کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پلین کی ونڈو میں اس طرح کا ڈاٹ کیوں ہوتا ہے؟ جاننے کے لئے پورا ولوگ دیکھئے اسلام علیکم اس وقت ہم لوگ رکے ہوئے ہیں لیجنڈز ہوتیل میں ہنزہ میں یقین ہے ہم سوچے رہوں گے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے تو یہ ایک دو منٹ کا بھی ریوائنڈ دیکھیں ہماری فلائٹ تھی صبح کے ساتھ بجے اور بینگ آدیسی فیملی ہم کو چار بجے سے اٹھا دیا گیا تھا خیر تہاجد اور فجر پڑھنے کے بعد ہم چل دیئے ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ پہنچے تو ایک حسین سا سنرائز کا محول چل رہا تھا وہاں ہم نے چیک ان کیا جہاں بھائجن نے 20 کیجے کی ویٹ لیمٹ کا بھر پور فائدہ اٹھایا اور ایک منڈیٹری واشروم ویزٹ کے بعد وی ورے ریڈی تو انٹر دو پلین اچھا پوز اسٹس می یا پھر پلین سے دس گنا زیادہ مزے کی وائپ پلین سے پہلے اس بیلوں میں آتی ہے خیر پلین میں پہنچنے کے بعد ہم نے فوری طور پر سوف کا شاٹ لگایا اور کھانے کا بے سبری سے انتظار کیا تقریباً 20 منٹ کے پرداش کے بعد گنجو ہمارا کھانا لائیا جس میں سے عجیب سا سوگی سا انڈا نکلا جو میں نے ماما کو شکریے کے ساتھ واپس کر دیا اچھا ہماری فلیٹ تھی وائے اسلام آباد آپ پاکستان میں تو ائرپورٹس میں گرانڈ پیانو ہونے صرف تو میں آئی پیٹ پہ ہی شروع ہو گیا نکلنے سے پہلے نکلنے سے پہلے نکلنے سے پہلے ہمیں پہاڑوں کے بیچ سے گزرنا تھا اس لئے اگلی فلائٹ ہماری تھی فوکر پلین سے میں نے پہلے سے وامٹنگ بیگز ہینڈ کیری میں رکھ دیا تھے تو سوچا ابھی سے ان کے رائٹ فل اونر تک پہنچا دوں اب فوکر پلین میں آپ 3 کوز میٹلو ایکسپیک کرنی سکتے اس لئے جو آیا اس میں سے بھی میں نے آدھا ماما کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا تھوڑی دیر میں ہم کلنکتے ائرپورٹ پہنچ چکے تھے ویسے تو دیکھنے میں کافی حسین لگ رہا ہے اور نو ڈاؤٹ وہ تھا بھی لیکن وہاں اتنی شدید گرمی تھی لیکن آپ لیٹرلی دھوم کے قریب پہنچے گئے ہیں یہ ائرپورٹ کم ایک چھوٹا سا ہٹ زیادہ لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ سینک بیوٹی بہت ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹو سے فوکر میں آیا ہے اس میں مشکل سے تیس لوگ بیٹھے ہوں گے اور ماما کولٹی نہیں ہوئی یہ بہت بڑی بات ہے بہت اچھا لگ رہا ہے گرمی کافی ہے یہاں پہ بہت ہم کو آگے جانا ہے اس لئے we're not worried about the weather اور مجھا آپ پر یہ پتائیں گے کہ یہ چمتکار کیسے ہوا کونسا چمتکار کولٹی نہیں آئی نا کیونکہ میں دوائیر کھا رہی ہوں اللہ حمدلیلو ٹھیک ہے اچھا اب آگے کا راستہ باؤس گلگٹ ٹو ہنزا وایا جیپس اس دو گھنٹے کے راستے میں جیسے ہی میں بیٹھا تو مجھے برینوں کا ڈیگوریشن پیس دکھا جس سے مجھے اپنی نون اگزسٹن گئر فرنڈ یاد آنے لگی اس پر ہم لوگ کونسا پہاڑ ہے کونسا پہاڑ ہے راکہ پوشی پہاڑ پہ کھڑے میں وہاں سے گرمی آرہی ہے یہاں سے سڑی آرہی ہے اور وہاں سے گرمی آرہی ہے کچھ عجیب ملکوبہ بنا ہوا ہے یہاں پہ بیسیکلی تو ہم یہاں کھانا بنا اور نماز اور فریش اپ ہونے آئے تھے اور آپ یہ سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس خوبصورت سینک بیوٹی کے برابر دال ماش اور نان پھوڑنے کا کیا ہی مزہ آیا ہوگا کچھ دیر بعد ہمارے ہوتل کا نام تھا لیجنڈ ہوتل میں نے اسی خاص بات یہ کہ کافی اونچائی بھی تھا اس لئے سینک بیو بہت اچھا ملا پریٹی گوڈ بیگراؤن اور یہاں پہ میری فلوٹ ویڈیوز بہت اچھی بن سکتی ہیں بڑا اسثیٹک محول ہے تھوڑی دیر گارڈین میں چائے پی کے چل کرنے کے بعد ہمیں ہمارے رومز کی چابیاں ملیں جس سے دروازہ کھولنے میں بھائی جان اور ماما نے کلیکٹیو لی پینتیس سیکنڈ لگائے سو چھوٹا سا کیوٹ سا جس کے سنگل والے بیٹ پہ بھائی جان نے فوری طور پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد ایک واشروم ٹوئر بھی ضروری تھا اچھا مجھے بڑی زوردار نینداری تھی کیونکہ پچھلی رات ایکسائٹمنٹ کے مہارے میری نیندی ہوئی بھی تھی تو میں نے جلدی سے مو ہاتھ دھویا نماز پڑھی and here i am اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بندہ تھوڑا تھک تو جاتا ہے تو میں ایک آدھے پونے گھنٹے کی نیپ لیتا ہوں تب تک آپ یہ ذرا سینیمیٹک شوٹس دیکھیں موسیقی سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کینا ہے کوئی خبر سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کینا ہے کوئی خبر راستوں سے میری گہری آری ہو گئی جو فرض سے بھنا تھا بس تا وہ بھی خالی ہو گیا پورا ہے زمانہ تو چند کر نہ کر اگر مگر کیسا ہے یہ سفر منزلوں کینا ہے کوئی خبر سفر کیسا ہے یہ سفر منزلوں منزلوں کیسا ہے یہ سفر کینا ہے کوئی خبر سفر ہاں بھئی کیسا لگا مزایا ابھی تقیقا تو یہ سفر تھا اب یہ ہے کہ شام کا وقت تکریبا 6 بجرے ہیں اور اندر روم میں ماما بھائجن سا پر ریسٹ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے زرہ باہر نکلیں اور سائٹسین کریں تو جب میں اس طرف آیا تو یہ مجھے ملا ویو تو میں نے بولا ہے اس کو ایسے تو نہیں چھوڑنا ہے میں نے تو پھر ایک فلوٹ ویڈیو ہی ہو جائے پھر کیا خیال ہے اس کے بعد میں نے فلوٹ بجا کے اپنی تیرکری مارک کر لی اور آپ یہ ویڈیو سکون سے میرے انسٹا پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے ٹائم پاس اور بھائجن کو ڈرانے کی ناکام کوششوں کے بعد میں لیفٹ فار دی مارکٹ اچھا اب اس وقت ہم نکلے ہیں رات کے رات میں کچھ ڈینر ہوگا ہمارا اچھا اتنی فلسٹریشن ہو رہی تھی یہاں پر کیونکہ جس سے بھی بوچھتے کہ مارکٹ کہاں ہیں وہ ٹوٹلی کوئی دوسرا راستہ بتاتا اور ہم باہر 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 اوپر نیچے اوپر نیچے بھٹکتے پھر رہے تھے ماما مزار ہے آپ کو ماما مزار ہے آپ کو مزار ہے آپ کو آئی ڈاؤٹ میں آئی ڈاؤٹ ایسے ہی نہیں کہہ رہا تھا جس طرح کی یہ چڑھائی ہے ویسی چار ہم چڑھ کے آئے تھے اور ابھی فردر دین اور چڑھنی تھی ابھی تو 6.57 رہے تھے اور ویدن 6 منٹس ماما اور بھاجن کی چھییں بول گئی تھی اللہ اللہ جب ہم اوپر پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور نیچے سے گاید کی کال دانی شروع ہو گئی تھی کہ نیچے ہوں کھانا لگ چکا ہے اس ٹائم پہ یہاں کافی سکیری بیو میں نے جلدی سے بھکاریوں کو پیسے دیئے اور ہی ریچ دے ڈینر سپورٹ ڈینر ہمارا اپن ایر تھا اور یہاں کافی سٹل اور ایسثیٹک وائپ تھی کھانے میں جیسے ایٹمز موجود تھے کھانے کے بعد سردی کافی بڑھ گئی تھی اور بجھے ہوئے کوئلیں لٹریلی ایک بلیسنگ لگ رہے تھے آپ سردی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹائلٹ سیٹ پہ ایسا لگ رہا تھا سنو فلیکس پڑھ ہی ہیں اور جو اس پہ بیٹھتا ہے وہ ہی اپنے تاثرات آپ سے شیئر کر سکتا ہے ایک بڑا سا لوڈ نگالنے کے بعد ایسی ایسی الیڈی تک جب، اس نے ایسیہ لگا سا لوڈ ڈبا سکتا ہے یکسی سلامتا ہے اس نے ایسی استردو کافی تدرمد ایسی کی پیش، اپنی رہا تکباس کافی بگا ایسی بید وای ملتا ہے موسیقی